کل ہی صدارت اور شہناز آئیں گے ساتھ میں نظر جی ہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ خود کہہ رہے ہیں وکاس گپتہ بیٹے دنوں وکاس گپتہ اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر آئے لائیو اور انہوں نے یہ کھلاسہ کیا کہ وہ سیٹے ڈی کو ایک بار پھر لائیو آنے والے ہیں اور وہ بات کریں گے اپنے اور شہناز کے رشتے پر اور بات کریں گے ساتھ میں صدارت اور شہناز اور صدارت کے رشتے پر ساتھ ہی وہ بتانے والے ہیں کہ کون سا نیو پروجیکٹ ہے جس میں وہ لانج کرنے والے ہیں شہناز اور صدارت کو ایک ساتھ تو یہ سارے کھلا سے وہ سیٹے ڈی کو کرنے والے ہیں یعنی یہ بات تو پوری طرح سے پکی ہو جاتی ہے کہ صدارت اور شہناز کسی ایک ہی پروجیکٹ میں ہمیں ساتھ میں نظر آنے والے ہیں اور ہم صدارت اور شہناز تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ صدارت اور شہناز ساتھ میں نظر آئیں چاہے پروجیکٹ کوئی بھی ہو لیکن ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں بلکل ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نہیں مہی پر بیٹے دنوں یہ بات سننے کو ملی اور سامنے آئی سو اس کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وکاس گپتہ اور شہناز نے ایک دوسرے کو کیا انفالو یہ سب کے سامنے تھا لیکن جب اس کا ریزن سننے کو ملا تو لوگ حیران رہ گئے وکاس گپتہ نے کیا تھا اور صدارت کو ایک ویف سیریز کا آفر جو شہناز کو لگا کہ مجھے بھی اس میں کام کرنا چاہیے شہناز نے وکاس گپتہ کو کہا کہ اس میں تم مجھے بھی کاسٹ کر لو لیکن وکاس گپتہ نے صاف انکار کر دیا اور منع کیا کہ آپ کو اس میں کاسٹ نہیں کیا جا سکتا وہیں شہناز کا یہ لوجک تھا کہ وہ صدارت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے لیکن جب وکاس گپتہ نے صاف صاف منع کر دیا تو اس بات پر شہناز کو تھوڑا سا خراب لگا اور انہوں نے انفالو کیا اس کے جواب میں وکاس گپتہ نے بھی unfollow کیا حالانکہ وکاس گپتہ سیڈناس کے سرو سے ہی فین رہے ہیں اور بگ بوس ہاؤس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیڈناس کو بنانے میں کچھ حد تک وکاس گپتہ کا بھی ہاتھ تھا یعنی وکاس گپتہ ان کے فیور میں ہی رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعے میں شہناز لائک کوئی رول اس ویب سیریز میں نہ رہا ہو پر شہناز بھی اپنی جگہ گلت نہیں ہے کیونکہ وہ صددارت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں اسی لئے انہوں نے اتنا کہا بھی انسسٹ بھی کیا ورنہ ان کے پاس پروزیکٹ کی نہیں ہے کوئی بھی کمی ان کے پاس پروزیکٹ کی ایک لمبی لائن ہے لیکن کرونا وائرس کے چلتے ابھی وہ گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں ورنہ جس دن وہ گھر سے نکلیں گی تو ان کے پاس بہت سارے پروزیکٹ ہیں لیکن صرف انہوں نے اسی لئے اس پروزیکٹ کے لیے انسسٹ کیا تھا کیونکہ وہ صرف اور صرف سے دارت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی اور انہی کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتی تھی ویل اب سب کچھ ہوتا دکھ رہا ہے صاف اور صحیح کیونکہ وکاس گپتہ نے خود کہا کہ وہ آناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں کہ کس پروزیکٹ میں وہ صدارت اور شہناس کو لانے والے ہیں ساتھ میں اور بہت ہی جلدی جیسے ہی یہ وائرس ختم ہوگا اس کی شوٹ بھی ہونے والی ہے چالو تو سیٹڈے کو لائیو آئیں گے وکاس گپتہ اور خود وہ بتائیں گے کہ ان کا اور شہناس کا کیا ہے رشتہ کیسے ہیں ریلیشنز اور اپنے رشتوں پر کریں گے کھلاسہ سیڈناس کے رشتوں پر بھی کریں گے کھلاسہ اس کے علاوہ وہ بتائیں گے پروزیکٹ کے بارے میں بھی کہ اپکمنگ پروزیکٹ کیا ہے تو یہ تھی میری آج کی خبر آپ لوگوں کے لیے آئے ہوپ آپ کو یوسفل لگی ہوگی اگر یوسفل لگی ہے تو میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب ایسی نیوز کو آگے بھی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو کیجئے لائک اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ بھی سیڈناس کو ساتھ میں کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں نا till then bye bye